ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے اس ٹائم پر بٹکوین کی پرائس ہے 23,600 ڈالر جب بھی میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں اگر میں ٹوٹل مارکٹ کی طرف دیکھوں تو وہ ہے 1 ڈریلین ڈالرز یہ سیم تھا جب 21,900 ڈالر پر بٹکوین کی پرائسی تب بھی ٹوٹل مارکٹ کی 1 ڈریلین ڈالر تھا اور ابھی جو مارکٹ 23,600 ڈالر پر موف کر رہی ہے ابھی بھی مارکٹ کیپ اتنا ہی ہے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آکے گوھر کرنا ہے پورٹفولیو کو تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں لینا ہے تاکہ اگر مارکٹ تھوڑی سی بھی کریکشن لے تو وہ آپ کے لئے بائنگ اپورچنیٹی ہو ایسا نہ ہو کہ جو پروفٹ مل رہا ہے وہ بھی آپ ہاتھ سے گوا دیں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو پریڈکشن دی تھی کہ بٹکوین کی جو پرائس ہے وہ بولیش ہو سکتی ہے اور آرڈ پنج ہیں وہ اچھے طریقے سے پمپ ہو سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں آرڈ کوئنز ون بائی ون پمپ ہو رہے ہیں اور ہم نے بہت سارے کوئنز میں سے اچھا پروفٹ بھی کمائے ہیں بہت سارے جو ایسے ہمارے فری سیگنل سے انہیں نے ٹو ایکس پروفٹ بھی جنریٹ کیا ہے ویدن ون وی کے اندر اندر ٹیلیگرام چینل کے اوپر یہ سارے سیگنل شیئر کیا جاتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو وہاں پہ مارکٹ کی انسٹ اپ ڈیٹس اور جن کوئنز میں بائی کرنا ہوتا ہے بائنگ ہوتی ہے یا انٹری ہوتی ہے وہ وہیں پہ میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کر دیا کرتا ہوں تو لنک ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو مل جائے گا ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہاں پہ جب مارکٹ ہمیشہ جب اپ ٹرینڈ میں جاتی ہے یا پرائیس پمپ ہوتی ہے وقتی طور پر بھی اگر پمپ ہوتی ہے تو ایکسچینجیز والوں کو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے جنہوں نے لیوریج ریڈنگ اوپن کی ہوئی ہوتی ہے اگر تو بہت زیادہ لانگ پوزیشنز اوپن ہو کہ بہت سارے لوگ یہ پرڈکٹ کر رہے ہوں کہ بیٹکوین کی پرائیس ابھی یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں تو وہاں پہ مینیپلیشن ہوتی ہے ایکسچینج والوں کی طرف سے سیدھی سی بات ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے پوزیشنز کو لکویڈیٹ کرنے کے لیے بیٹکوین کی پرائیس کو نیچے لے کے آ سکتے ہیں تاکہ ان کو نقصان نہ ہو اور جنہوں نے لیوریج ریڈنگ اوپن کی یا لانگ پوزیشن اوپن ہو کی وی ہو ان کی پوزیشنز لکویڈیٹ ہو جائیں اگر تو ایسا ہوتا ہے تو بیٹکوین کی جو پرائیس ہے ڈیٹھ ہزار یا دو ہزار ڈالر کا ڈاون پاتے ہیں بیٹکوین کی پرائیس میں ان کو لگے گا کہ شاید جو مارکیٹ ہے وہ یہاں سے کریش ہونے والی ہے تو آرڈ کوئنز وقتی طور پر 5 to 10 پرسن زیادہ نہیں ہیں نیچے آ سکتے ہیں ان دیٹ کیس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو کسی بھی کوئن سے اچھا پروفیٹ مل رہا ہے تو آپ اس میں ٹائٹ سٹوپلوس یوز کر لیں تاکہ اگر نیچے وہ جاتا ہے تو وہ آپ کا پروفیٹ بھی بچ جائے اور دوبارہ سے آپ ان میں انٹریز لے سکیں ٹھیک ہے اوبرال مارکیٹ کی کنڈیشن اچھی ہے ٹوٹل مارکیٹ کیب بھی اچھا ہے بورا نہیں ہے کہاں پہ 800 ملین ڈالر تھا آج 1 ٹریلین ڈالر ہے 1.2 ٹریلین ڈالر ہوتا ہے تو پھر ہم تھوڑا سا ہم سیٹسفائی ہوں گے لیکن ابھی 1 ٹریلین ڈالر ہے مطلب .2 بلین ڈالر ابھی مارکیٹ میں آنا باقی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹائٹ سٹاپ لوس یوز کر لینا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے بہت سارے ایسے کوئنز بھی ہوگے جن میں آپ نے انٹری لیو ہی ہوگی آج کل میں لیکن وہ ابھی پروفیٹ جنریٹ نہیں کر پائے ٹھیک ہے جیسے اگر میں اپنی سگنرز کی بات کروں فری سگنرز کی بات کروں ایس ایکس بھی کوئن ابھی باقی ہے ابھی اس میں پامپ پینڈنگ ہے ایف ای ٹی کوئن نے نو ڈوڈ چودہ پندرہ پرسن کا پروفیٹ دیا لیکن میں اسے سیٹیسفائی نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑا پروفیٹ مل سکتا ہے مینہ کوئن سے ہم نے اچھا پروفیٹ کم آ لیا ہے فیڈہ کوئن سے ہم نے ٹو ایکس پروفیٹ کم آئے ای آنہ سے ہم نے ففٹی پرسن پروفیٹ کم آئے یہ سارے فری آف کورس تھے ٹھیک ہے ان سے میں نے آپ کا ایک روپیہوی چارج نہیں کیا اور یہ سارے ہم نے بھیرش مارکٹ میں ہم نے یہ پروفیٹ کم آیا ابھی ہم نے پروفیٹ بچانا ہے اس کے لیے جو آپ نے فریش ٹریڈز لیو یہ نا جو میں اپنے سگنلز کی بات کر رہا ہوں ان میں آپ کیا کریں کہ ٹوئنٹی ون تہوزہ نائن ہنڈر ڈالر تک کوئی بھی خطرے کی بات نہیں ہے لیکن اس سے اگر نیچے مارکٹ جاتی ہے تو پھر آپ سٹوپلوز کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شورٹم ٹریڈز نہیں شورٹم ٹریڈ میں سٹوپلوز یوز کیا جاتا ہے یہ پارٹ آف ریڈنگ ہے تین جو سگنلز ہیں جو میں نے ویڈیو میں بیان کیا تھے پانچ کوئنز میں سے تین تو پمپ ہو چکے ہیں دو رہ گئے ہیں ایفی ٹی ایس ایکس پی یہ بھی جلدی ہو جائیں گے اس کے علاوہ چین لنک کوئن میں بھی بڑا پمپ باقی ہے تو یہ مارکٹ کی سیچویشن ہے اور مارکٹ وقتی طور پر ٢٠٠٠٩ نائن ہنڈڈ ڈالر کے مارکو ٹیسٹ کر سکتی ہے اس کا میں نے سنایریو بتا دیا ہے کہ وقتی طور پر 5-10% جو ہے کوئنز نیچے آ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر ہم اوپر والی سائٹ کی بات کریں تو چوبیس ہزار پائنسو کا لیول کافی زیادہ کریٹیکل ہے وہاں بھی سیلنگ پریشر بھی آئے گا لیکن اگر وہ کروس آور ہو جاتا ہے یہاں سے ٹوٹل مارکٹ کے 1.2 ٹریلین ڈالر ہو جاتا ہے تو نیکس ٹارگر 28,000 ڈالر کا ہوگا پھر مارکٹ اپ ٹرینڈ کی طرف جائے گی ہمیشہ میری بعد یاد رکھیں کبھی بھی مارکٹ جو ہے وہ نائنٹی کے انگل سے پرائسز اوپر نہیں جاتی ہے مارکٹ اگر اپ ٹرینڈ کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے تھوڑی سی اوپر جاتی ہیں پھر نیچے آتی ہیں اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں یہ جو تھوڑی سی نیچے آتی ہیں یہاں پہ ہم نے لوگ سے بچنا ہوتا ہے اور یہ بائنگ اپرچنیٹیز بھی ہوتی ہیں یہ جو تھوڑی سی اوپر جاتی ہیں نیچے جانے کے بعد اوپر جاتی ہیں وہاں پہ سیل کرتے ہیں وہاں پہ لوگ بائی کر رہتے ہیں آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے وہ سیلنگ اپرچنیٹیز ہوتی ہے وہاں بھی پروفٹ کمانا ہوتا ہے ہم نے اپنا جو ہے وہ پورٹ فولیو بچانا بھی ہے گروہ بھی کرنا ہے پروفٹ بھی ان کرنا ہے پورٹ فولیو کو ڈبل بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ہمارا یہی مشن ہے بیئر مارکر میں ہم نے اچھا خاصہ کمائے اور آگے بھی کمائیں گے اگر مارکر بولیش ہو جاتی ہے تو لنک سارے جو ٹویٹر کے لنکس ہوگے ٹیلی گرام کے لنکس ہوگے چینل کے لنکس ہوگے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 1% بھی نوریش ملائی ہے جو منی پرائس اپڈیٹ ہے آپ کے کام آئی ہے آپ کے جو ویجن ہے تھوڑا سا کلیر ہوئے کنفیجن دور ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اپنا خیار رکھے گا happy trading take care